دوستو کون سوچ سکتا تھا کہ دو سو بارے رن بنانے کے بعد آر سی بھی ہارے گی کسے امید تھا کہ بکٹوں کے پت جھڑ کے پیچ نکولس پوراں کا ایسا چٹان آ جائے گا جو سب کچھ دھست کر دے گا یہی ہوا آر سی بھی ورسیس لکھنو سوپر چیانس کے مائچ کے طورہ آر سی بھی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیرات کولی کے چوالیس گیردوں میں ایکسٹ رن گلین میکسویل کے ٹونٹی نائن بال میں فیپٹی نائن رن اور ٹوپلیسز کے چیالیس گیدوں میں سیونٹی نائن رن کے دم پہ دو سو بارے رنوں کا بیسالی سکور کھڑا کیا اس کے جواب میں لکھنو کے تین وکٹ مہتر تیس رن پر ہی گر گئے اس کے بعد حیرت انگیج پر درسن کرتے ہوئے مارکس اسٹوینس نے تیس پال میں سشٹی فائف رن تھا چٹان نکولس پوراں نے مہتر انیس گیدوں میں پاسٹ رن جس میں انہوں نے چودہ گیدوں میں اپنے فیپٹی رن کو پورا کیا تھا میچ کو لکھنو کی طرف مور دیا نکولس پوراں کے کار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے چھککو کا چھککا پورا کر دیا تھا جب لگ رہا تھا کہ لکھنو جیت آسانی سے جیت جائے گی تب ہی جہنے جہدیوں انات کٹ آؤٹ ہو گئے اسی اوور میں آئیس بڑھونی بھی ہٹ بھی گیٹ ہو گئے سب کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی نفج پیٹھنے لگے تھے لیکن اسی سمائے آویس کھان نے بائیرن لیا اور لکھنو نے لکھ ایتہا سکتیج درج کر کے آرسی بھی کو صدا کیلئے ایک درج دے دیا